اب جب ایک پڑھنے والی کی ایک شش کی مناستیتیں سوامی جی مہاراج جیسی ہو جائیں جب اپنی مناستیتیں اس پر کرکے کر دیا دیلیوں سجنوں اس رمائن والمی کی رمائن سے یدی پوراں لام لینا چاہتے ہو تو اپنے من کا اکاکار کر دو رمائن کے رجائیتہ کے ساتھ سوامی جی مہاراج کے ساتھ آپ کو بہت کچھ اپنے آپ سمجھ آنے لگ جائیں آپ کبھی رمائن پڑھ کے کبھی اوبو گئی نہیں یہ پہلے پڑا ہوا ہے ہر پرشت پر آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز نت ملکی رہے گی کر کے دیکھئے آگے بڑھتے ہیں مہرشی والمی کے بارے میں سوامی جی مہاراج نے تھوڑا یہاں بھن دکھا ہے جو کہا ہم مہرشی والمی کی جانتے ہیں اے سوامی جی مہاراج نے یہاں نہیں لگی کنی اور چرچہ کری ہے پروچن تیوش پڑھیں تو اس میں سوامی جی مہاراج نے چرچہ کری ہوئی ہے کہ یہ ایک لوٹیرہ تھا 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 اتیادے اتیادے آج اسی چرچہ کو کنہ آپ کی سیوہ میں دھوراتا ہوں اس لیے نہیں کہ آپ اسے جانتے نہیں آپ اس کہانی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں بچہ بچہ اس کہانی کو جانتا ہے لیکن جاننے کا کیا فائدہ یہ دی ہمارے جیمن پر میں اتری نہیں ابھی تک میں پربھاپ کو تنک بھی دکھائی نہیں دیتا ہم تو ویسا ہی جو غلطی والمی کی نے کری تھی وہ غلطی ہم نت نرنتر کرتے آ رہے ہیں اس غلطی سے ہم ابھی تک باز نہیں آئے وہی اتیادے چار انیائے جو والمی کی اپنی پریوار کے لیے کیا کرتا تھا وہی ہم نت کرتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کہانی کو کنہ دورانے کی عوش شکتہ ہے آئیے سنیں وہ کہانی کیا ہے رتنا کرنام ایک ڈاکو ہے لٹی رہا ہے ہتیارہ ہے شکاری بہت اچھی جاتی کا جاتی نہیں ہے یہ یہی کام ہے آتے جاتوں کو لوٹتا ہے ڈھگتا ہے عوش شکتہ پڑے تو ان کی ہتیاں تک بھی کر دیتا ہے مار بیٹھ کرنا کوئی اس کے لیے بہت بڑی بات نہیں ہے آج نہ جانے کس جنم کا کوئی پن ادھے ہوا ہے کسی سنت بہاتمہ کا جیون میں آگمن ہو گیا پرمیشور کی کرپہ ہوتی ہے سنت و مہاتماؤں کی اپنی کرپہ ہوتی ہے تب جا کے بے شک لوگ کہیں کوئی ہمارا پچھلے جنم کا پنہ ہوگا میں کون جانتا ہے پر سنت و مہاتماؤں کی کرپہ پرمیشور کی کرپہ تو اس پشن دکھائی دیتی ہے تب ہی سنتوں کا جیون میں آگمن ہوتا ہے بلن ہوتا ہے پرکھن درشن ہوتا ہے اس کے بعد ست سنگ ہوتا ہے اور ست سنگ کے بعد جیون کی دشاہ آپ کی بدل کے رکھ دیتے ہیں مہرشی والمی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کسی کسی ستان پر آتا ہے مہرشی والمی کو سب ترشی ملتے ہیں کہیں پر ورنن آتا ہے نہیں دیورشی نارد ملتے ہیں جو بھی ہیں کوئی ملتے ہیں دیورشی نارد سوامی جی مہراج نے لکھا ہے اب یہی مان لیجئے گا دیورشی نارد انہیں ملتے ہیں وہ اپنی صبح کے ارزار انہیں لوٹنا چاہتے ہیں کیا یہ دیورشی نارد کے پاس کمندل بینا اتیادی کیا لوٹنا ہے پر وہ لوٹنا چاہتے ہیں صبح آپ سے مجبور ہے رکھنا کر جو بھی اسے ملتا ہے وہ لوٹے بنا اسے رکھ نہیں سکتا اس لئے دیورشی نارد تمہیں لوٹنے جا رہے ہیں لوٹو دیورشی نارد من ہی من کہتے ہیں میں لوٹے رہا ہوں میں تمہیں لوٹوں گا دیورشی نارد کہتے ہیں میں لوٹانے کے لئے ہی تو آیا ہوں تو لوٹنے والا من میرے پاس رام نام ہے میں لوٹانے کے لئے آیا ہوں لوٹ جیتنا لوٹنا چاہتا ہے تو من ہی من دیورشی نارد پر موسکر آ رہے ہیں پر بھائی ایک بات بتا میرے پاس تو اتنا کچھ لوٹانے والا ہے نہیں یہ کمندل ہے یہ وینا ہے اس کو لوٹ کے کیا کرے گا ایک کارا اس کا بجانے والا اس کو لوٹ کے کیا کرے گا میرے بیگ میں اور کچھ نہیں ہے خالی ہے بالکل میرے پاس سے کیا لے گا پر یہ تیرا کرم تو پاپ ہے چاہے ایک پیسے کی چوری ہے چاہے ایک کروڑ پی کی چوری ہے چوری تو چوری پاپ کرم ہے یہ تیرا چاہے تُو مجھے میرے پاس کچھ نہیں میرے کو لوٹنے والا ہے یا کسی لکپتی کروڑپتی کو لوٹنے والا ہے ہے تو لوٹ ہی اور یہ پاپ کرم ہے جانتے ہو اس پاپ کرم کا کیا دند ملے تمہیں نرک میں سڑنا پڑے گا دلنا پڑے گا پاپ یہ سب کچھ کن کیلئے کرتا ہے اپنے ماں باپ کیلئے گھر میں کون کون ہے تیرے میرے ماں باپ ہے میری پتنی ہے جاؤں سے جا کے پوچھ کے تو آئے ایک بات اوہ بڑے حشیار ہو مانو مجھے گھر بھیج کے تو سوئیم کسک جاؤگے نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گا میں تو مقت آدمی ہوں بھائی مجھے کچھ ایسا نہیں ہے پر تو مجھے باندھنا چاہتا ہے تو باندھ لے میں بند رہے کے لئے تیار ہوں تک نہ کر دیوریشی نارت کو باندھ کے جلے جاتے ہیں مسکراتے ہیں ایک مقت کو کون باندھ سکتا ہے لیکن یہ مورک آدمی ہے یہ مجھے باندھ گیا ہے ٹھیک بات گھر جا کے تک نہ کر پوچھتے ہیں سرفتھم اپنی پتنی سے جب سے تیری شادی ہوئی ہے کیا تجھے پتا ہے کہ میں کس پرکار کا دھن تیری پاس لاتا ہوں نہیں جاننا بھی نہیں چاہتے نہیں یہ میرا کام نہیں ہے اپنی کا دھرم یہی ہے جو تو کچھ سکتا لائے دے اس سے تیری سیوا کی جائے اس سے سمجھ رہے اتیادی منگواہ کے اناچ اتیادی منگواہ کے کھانا بنا کے تجھے دیا جائے یہ اس کا سروکار نہیں ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے کس پرکار کا پیسہ ہے یہ میرا سروکار نہیں ہے میں انپڑا ہوں میں ان چیزوں کو جانتی نہیں مجھے ان چیزوں کا بہت نہیں تو جیسے مرضی لا یہ تیرا کتب بنتا ہے کہ میرا پالم پوشن کرنا اور میرا کتب بنتا ہے تیری سیوہ کرنا میں کر رہی ہوں تو کیسے کر رہا ہے یہ تو جان تیرا کام جائے کیا عرض ہے اس کا تیری پاپ کی کمائی گھرمی آتی ہے تو تُو میری حصدار نہیں نہیں بلکل نہیں پتن نے صاف انکار کر دیا اب تیرا کتب بنتا ہے میں نے اپنا فتری دھرم جو ہے نبھا دیا اب تیرا خطر دھرم جو ہے تُو نبھا کیسے نبھائے گا یہ میرا سروکار نہیں ہے میں نے تجھے نہیں بتایا کہ میں نے تجھے کیسا پالم پوشن کیا ہے میں نے اپنا کتب کرم تیرے کس کمائی سے کیا ہے میں نے تجھے نہیں سن جایا اور میں یہ بھی نہیں لاننا چاہتا کہ تو کس پرکار سے اپنا کرتب نبھا رہا ہے ترا جو دھرم بنتا ہے جو کرتب بنتا ہے میں تو نبھا جیسا نبھائے گا جیسا کرے گا جیسا مرے گا میں اس میں حصہ دار بلکل نہیں اسی وقت رتنا کر ایک شن کے لیے بھی گھر میں نہیں دھہرا بینا کچھ کہے ہوئے واپس بھاگتا بھاگتا دیبرشی نارد کے آگے جرنوں میں بڑھ گیا ہے مہراج میں تو اسے کچھ اور ہی سمجھتا تھا آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی میرا کلیان کیچے بھاگتا میرا ادھار کیچے گا میں آپ کی چرم شرم میں ہوں بھاگتا میں اب بھر نہیں لکھنے والا مجھے مانو گھر والوں نے دھکتا دے دیا ہے دھکار دیا ہے مجھے دھکار دیا ہے مجھے دھکرا دیا ہے مجھے میں اب گھر نہیں لکھنے والا کیا دیوے میرا اس صدار کی نہیں بننے والے تو مانوے سوارتی ہیں میں کچھ اور یہ سمجھتا رہا کچھ اس پرکار کی بات چیتے میرے من میں میں بدھو رہا میں سمجھ نہیں سکا آج میری مطیب ٹھیک ہو گئی ہے مہراج میرا ادھار کیچھے گا مجھے اپردیش دیچھے گا مجھے اپنے شرموں میں رکھ دیجئے دیویرشی ناردوں سے رام نام کی دکشہ دیتے ہیں بچارہ رام نام زندگی پر مرا مرا مارو 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 نوٹو کرتا رہا ہے رام شبھ ٹھیک دھنگ سے نہیں نکلتا دیویرشی نارد کہتے ہیں کوئی بات نہیں تو جلدی جلدی مرا مرا بولتا جا اپنے آپ رام رام نکلتا جائے گا اس نے رکھ نہ کرنے وہی پر بیٹھ کے کسی ایک ستان پر تپسیا کرنے ارم کر رہی ہے اتنی تپسیا کری ہے اتنی تپسیا کری ہے ایک ہی ستان پر بیٹھ کے اس کے اوپر ایسی سرب کی بیمپی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کاؤں کے لوگ اہی دور در نکلتے ہیں دیکھتے ہیں سرب کی بیمپی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس اندر سرب رہتا ہے ایسی بیمپی اس کے اوپر بندے گی بلدیک نام کا ایک کیٹ ہوتا ہے وحہ آکے اس نے اکٹھی کر 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 کے بلکل بیمپی کی شکل جیسے ہوتی ہے ویسے بنا دی اسی سے ان کا نام مہرشی والمیک پڑ گیا کل کرت نہ کر آج کا مہرشی والمیک بن گیا ورشہ ہوئی یہ دھولی اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں اس پرکار سے پسارے تو اس سے سندر مہرشی والمیک مہرشی نکلے رتنا کر نہیں پنہ دیو رشی نارت کا ایک بار آگمن ہوا